اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ نومان تھاڑک اور نومی راج گولڈن ٹیلنڈ کی ویڈیو میں میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج چھ ستمبر ہے اور صبح کٹے ہیں میں صبح ساڑھے ساتھ ہوئے ہیں اور ہم ذرا خشبوشو لگا رہے ہیں خشبو گراندگار ہیں تو محفوظ شہید کی قبر پر چلنے کی تیاری ہو رہی ہے اور میرے ساتھ میرے دو بھائی ہوں گے اور اپنی لاری کو سب سے پہلے ہم صاف کر کے سٹارٹ کرتے ہیں صلی اللہ آج کی در جا رہا ہے محفوظ شہید کی قبر پر جا رہا ہے اور یہ دیکھیں ہماری لاری جیسے کہ باوقتاً ضرورت کے مطابق تیار ہو چکی ہے اور اس کو بھی صلح سجاہ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جو علی بھی تیار ہے علی کیا کہتے ہو چلیں پھر چلیں پھر پھر چلیں پھر موسیقی 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 جھومتے ہوں گے حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا دل خدا کی رضا اسلام کہتی ہے انا ہے حق کی شہید موسیقی 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 تو نوارے زہنا دل کا بہارے مسکن سنگو آہن سے معمول تیرے کو ہوتا من اے وطن پیارے وطن اے وطن پیارے وطن حاضری دینے کا مجھے جوٹی بھی ملی اور سعادت وسیل پدرہ رجبت کے یہ جو عظیم سکوت ہیں اس نے پورے علاقے اور اپنے پورے ملک کے لیے عزت کمائی جس پہ ہم سب کو رائٹلی فخر ہونا چاہیے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ واغا سیکٹر میں اٹاری سیکٹر میں ان کی کم نہیں بھی جب اٹیک ہوا اور ان کی اب تانگوں پر پہلے گولیاں لگیں اس کے بعد یہ شہیر ہوئے اور جو واقعہ آئے میں نے سنا ہے اس کے بعد میرا ایمان اور تازہ ہو گیا چھے مہینے یہ ایک کور میں آپ سب کو بتائیں ان کی تجمیر ہی اور چھے مہینے کے بعد جب ان کو نشانت ان کو ہر سال ان کا ملک ان کا اللہ کا اسلام پیش کرنا چاہتا تھا تو اس تقریب کے لیے جگہ چاہیے تھی اس قبر میں ابھی ان کے دادا دخل ہے اس پر سے جب ان کو نکالا گیا تو آپ مجھے یقین ہے آپ سب کو بتا ہوگا ان کی داڑی تھی ان کے اوپر چار بھائی کے زخم کے نشانات تھے اور ان کا لہو بالکل تازہ تھا اس علاقے کا ہر بندہ ان کی فیملی ہم سب ہر لحاظ سے ان پر جتنا بھی فخر کریں کام یہ ایک عظیم نسان لانس نیک محوظ اور ان جیسے بہت سے ہمارے جو عظیم شہید ہیں انہیں ہمیں ایک راستہ بتایا ہے ایک طریقہ بتایا ہے طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا میں تازی ہو جاؤ یعنی کہ جب وقت آئے تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنی پیٹ نہیں دکھانی دشمنوں کے سامنے اور ایمان کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ ایمان کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا پختہ یقین تھا اگر پختہ یقین نہ ہوتا تو کبھی بھی ان کو اتنی عزت نہ ملتی جو آج ان کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک دی ہے اور جب تک پاکستان اور جب تک دنیا ہے ان کو عزت کو ملے گی میرے آپ سب سے دروحاظت ہے جو اللہ کا ہیں خاص کر کے جو یہاں ینگ چھوٹے بچے ہیں جو نے پاکستان آرمی کی یونی فارم پھنی ہے یا کسی بھی وہ فیلم میں جانا چاہتے ہیں اس جیسے عزین لوگوں کو اپنا مشلرہ بنائیں اپنے آپ کو دین قرآن اور اس کی تعلیمات کو صرف سنے نہیں اس کی صرف عربی نہ پڑے براہ مربانی اس کا ترجمہ پڑے اس قرآن کو سمجھے یہ وہ لوگ ہیں جو نے سمجھا تھا ان کی ایک ایک عمل میں اس کا اکاسی تھی قرآن کی اللہ تعالی نے ہمیں قرآن مجید میں ہر چیز کا واضح حکم دیا بلکل صاف شفا نہ آپ کے دل میں کوئی لالش ہوگی نہ کسی کا ڈر ہوگا اللہ فرماتا ہے نحنو رضی کو رسک میں نے جانا کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ایفرٹ سے یا اپنی کوشنوں سے منع کیا اس نے کہا لیسا اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو اللہ نے آپ کے لئے ڈفائن کر دیا صرف ایک چیز کی ضرورت ہے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے وہ اس کے لئے زیادہ محنت نہیں چاہیے جو اللہ نے ساتھا چیزیں بتائی ہیں نماز کا قائم کرنا بڑوں کا عدب کرنا مابا کی خدمت کرنا سچ بولنا اللہ کے لئے کسی کے اوپر بروسہ نہ کرنا یہ ساتھ بھی چیزیں اپنی زندگی میں شامل کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو آپ کو آپ کی آنے والی نسلوں کو ان عظیم لوگوں کی طرح عزت دیں تو برائے مربانی جو ایمان جو یقین اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ بہت بڑا تفاہ ہے میری آپ سب سے جہاز ہے اس عظیم توفے کو جو ایمان کا توفہ ہے جو ان جیسے لوگوں کا شیوہ تھا برائے مربانی اس کو اپنی زندگی میں ڈال لیو اس کو صرف یہ زبان کے سرویس مد دیں کہ ادھر سے نماز پڑھی ادھر سے فون کیا کسی کو بھی آئے میں نے سوارش کے مان لیو ادھر سے تلاوت کی اور ادھر سے کسی دوسرے بندے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ میری مدد کرے گا اللہ سے اللہ ہے حسنی اللہ وہی کافی ہے برائے مربانی اپنے دین کو اپنی سمجھ کو صرف اس ذات کی طرف جو ہے مبضون کریں اس کی ڈائریکشن ادھر کریں جتر ان لوگ انہیں کی زندگی میں کامیابی ہوگی آسانی ہوگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی پرشانی نہیں ہوگی سارے مسائل حل ہو جائیں تو میں آپ سب سے دوبارہ دخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کی طرح ان دین لوگوں کی طرح دین کی طرف اللہ کی طرف موقعی نہیں کریں ساری پرشانی دور ہو جائیں میں دوبارہ سے اس علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب یہاں پہ آئے اس جگہ کو عزت بکشی اور تمام میں مانے گرامی جو ہیں ان کے لیے بھی اور میرے لیے بھی باعث سے فخر ہے کہ ہم اس عظیم بیخل کا حصہ بنیں بہت شکریہ سلام علیکم آج کی اس تقریب کے اختتام کی جانب چلتے ہوئے میں محفوظہ باد کے تمام لوگوں کی جانب سے پاک فوج کی پاک فوج کی اس پروکار تقریب کے انعقاد کے لیے نہائیت مشہور ہوں اب میں تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لائٹ ریفریشمنٹ کے لیے وینیو کی جانب تشریف لے جائیں پاکستان زندہ باگ پاک آرمی پائندہ باگ پاکستان زندہ باگ تُوہی وطن کی پہائن سلام کہتی ہے تیرا ہی حق کی شہیدو اللہ ہو لگانے آگ جو آئے تھے عشرانے کو وہ شولے اپنے لہوں سے بجھا دیے تم نے بچانیاں ہیں یتیویں سے کتنے بہاروں کے رکھ لئے تم نے تمہیں چمن کی فضائے سلام کہتی ہے اے راہِ حق کے شہیدوں چلے جو ہوگے شہادت کا چاہم بھی کرتاں رسول پاک نے باہو میں لے لیا ہوگا رسول پاک نے بھی کرتاں 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 تمہیں زندگی کا چھوڑ نہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں زندہ انہیں مردہ اتیار مت کرو بھلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں رسول پاک نے بھی کرتاں رسول پاک نے بھی کرتاں انہیں مردہ اتیار رسول پاک نے بھی کرتاں حق پاک نے بھی کرتاں شہید ہو نگانے آخر جو آئے تے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجا دیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سہا کے کتنے بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں صدام کہتی ہیں اے راہِ شہیدوں اے جوگ شہادت کا شام پھیکر رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتیں ہوں گے حسین پاک لرشاد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں اے راہِ رکھ کے شہیدوں اے راہِ رکھ کے شہیدوں اے راہِ رکھ کے شہیدوں تمہیں وطن کی حوائے سلام کہتی ہیں اے راہِ رکھ کے شہیدوں اے راہِ رکھ کے شہیدوں اے راہِ رکھوں اے راہِ راہ miejsce اے راہِ راہہ اے راہ لے جو بیٹھے ہیں یا اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے جتی بھی فورس کے ادارے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرمائے سب کی مدد فرمائے یا اللہ ہم سب کو پاکستان کی افادات بنا یا اللہ پاکستان سے محبت کرنے والا یا اللہ ہمارے دعاوں کو قبول فرمائے ہمارے عبادات کو قبول فرمائے سبحانہ رب دیگر بل اجزت احمد سکون و سلام و سلام و سلام موسیقی 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 نیوک دے کی لبنی بچ بزار پڑے تین میرے زادا جی نائے میں چکران مار پڑے یہ پتر ہٹاں سے نہیں بھی کھلے یہ پتر دکاؤں چیز نہیں یہ پتر دکاؤں چیز نہیں ملتے کے جو نہیں پائے نہیں یہ نظر دکاؤں نہیں میں آج آپ کو محمد محفوظ شہید پرنڈ ملکہ میں جو سکول ہے اس کے جانب سے آج کا پروگرام آپ کی پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں تو ملازہ کیجئے دیکھیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی